احمد اللہ سلام بیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نبیر المؤمنین علیہ السلام سلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام وعلا افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى لمجد المحمود الاحمد عانی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیاء واللسفیہ مولا المغالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفضا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعدو فقط قالا سید الساجدین وزین العابدین علیہ السلام و السلام لَو مَاتَا مَن بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمَسْتُوا حَشْتُوا وَالْقُرْآنُوا مَعِينَ صلوات اللہ محمد معلومہ شبیق شہادت تھی امام سجاد علیہ السلام ہے جو مطالب بشک کروں گا انہیں توجہ سے سن لیجئے گا میرا اس امام بارگاہ میں پہلا اتفاق ہے لیکن چہنے بہت سے عاشنا میں نے انتخاب کیا ہے مولا کے فرمان کا مولا کے حدیث کا ہمارے نزدیک چودہ کا فرمان حدیث ہے بہت سو کے نزدیک صرف پیمبر کا فرمان کیونکہ ہم چودہ کی عصمت کے فائل ہیں اور ابھی کوئی سوال بھی کر رہے تھے میرے نظری سے متعلق کہ اپنا عقیدہ بتائیے کہ آپ مولا علی کو کیا مانتے ہیں تو میں یہی سمجھانے کی کوش کر رہا تھا کہ ہم چودہ کو نور مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ چودہ ایک ہی نور سے ہے ان کے نور میں کچھ فرق نہیں ہے توجہ ہے میرے ساتھ ہم ایک اور بات وعدے کر دوں کچھ ایسے فضائل ہیں جو چودہ میں مشترک ہیں چودہ میں مشترک ہیں کچھ ایسے ہیں جو ان چودہ میں ہر ایک سے مخصوص ہیں نہیں پہنچا پائے میں بات چودہ میں جو مشترک ہیں چند پیش کروں گا سب حضرات سنتے رہیے گا میں تھوڑی سی محبت سے سنتے رہیں گے اس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا چودہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں جیسے سب کے سب اسمتِ قبرا پہ فائز ہیں ہم اسمت میں بھی درجات کے قائل ہیں اسمتِ صغرہ ہے اسمتِ قبرا ہے آپ نے بچمنے میں ماں سے سنا ہوگا کہ اللہ ایک رجوات دیجئے کر یاد ہے سکھائے ہوئے درست اللہ پنجتان امام ماسوم چودہ کبھی آپ نے سوال کیا کہ بھئی سارے انبیاء ماسوم میں تو ہمیں کیوں سکھایا گیا کہ ماسوم چودہ کچھ لوگ پہنچ گیا لیکن مجھے انگلی پگڑ کے بھی پہنچانا آتا ہے تو اب جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں ایزاریں گرامی میں نے بھی یہی سکھا وہ صحیح سکھا ماسوم چودہ جبکہ سارے انبیاء ماسوم ہیں شیعہ قریدہ یہی ہے کہ انبیاء ماسوم ہیں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور چودہ کہ جنابِ مریم کو شامل کر لیجئے لیکن ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ ماسوم چودہ وہ سب بھی ماسوم ہیں لیکن وہ اسمتِ سفرہ پہ ہیں اور یہ چودہ اسمتِ قبرہ پہ ہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچے جو ابھی بھی نہیں پہنچے اسمت کہتے ہیں جو معصوم ہیں ان کے پاس اسمت ہے ابھی معصوم ہیں اسمتِ سغرہ اور قبرہ اسمتِ سغرہ میں ترکِ اولہ کا امکان پایا جاتا اسمتِ سغرہ میں یعنی انبیاء کی اسمتِ سغرہ وہاں ترکِ اولہ کا امکان پایا جاتا یعنی ممکن ہے ان سے ترکِ اولہ ہو جائے لازمی نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ترکِ اولہ ہو جائے جنابِ آدم پہ جو اللہ نے کہا تھا قرآن میں اس پودے کے قریب نہ جانا حرام نہیں تھا وہ پودہ کھانا گندوں من پہ حرام نہیں تھی حرام کرنے سے اسمتِ چلی جاتی ہے بھئی خطابے نہیں کرتے لیکن ترکِ اولہ ہوا نا جنابِ آدم سے اس کا مطلب ہے کوئی اولہ تھا جو ترک ہو گیا اگر ہوں جنابِ نو نے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پرورت دکھا پرورت دکھا رہا کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ رہنے دیں بہت تبلیغ کرنے کے بعد بد دعا دی چھی فوراں بد دعا نہیں کیتی جنابِ نوم نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے تھے پھر بد دعا کی چھی لیکن پھر بھی ترکِ اولہ ہو گیا اللہ نے کہا نوح میں نے اس لیے نہیں بھیجے تھا کہ بد دعا کر کے جان چھڑا لو کہ پرورت دکھا رہا میں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تب بد دعا کی پرورت دکھا رہا کہ پھر بھی ترکِ اولہ ہوا اس کا مطلب ہے کوئی اولہ تھا نا جو جنابِ نو سے درک ہو گیا ابھی بھی میں تمہیں گھبرائے ویٹھا گیا جنابِ یونوس مچھلی کے پیٹ میں کہا کوئی ترکِ اولہ ہوا تھا نا تبلیغ کرتے رہے کوئی مسلمان نہیں ہوا بستی سے باہر آ گئے کہ پرورت دکھا رہا یہ بستی مسلمان نہیں ہو رہی تو اپنا عذاب بھیج رہا میں باہر آ رہا ہوں اللہ نے کہا نئی یونوس مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ آپ بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ترکِ اولہ ہوا نا گناہ نہیں تھا وہ گنہگار تھے اگر گناہ ہو جائے تو عصمت چلی جاتی میں پتہ نہیں پہنچا آ رہا ہوں یا نہیں پہنچا آ رہا عقیدہ خراب تو نہیں ہو رہا کسی کے اس دہن میں شک تو نہیں آ رہا بات واضح ہو رہی ہے عجیدان کے رامے انبیاء سے ترکِ اولہ ہو سکتا ممکن ہے لازمی نہیں ہے جنابِ یوسف صرف لحظے میں خیال آیا کہ اب میں عزیزِ مصر ہوں تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں باپ کے لئے یا نہیں معصوم تھے نبی تھے کھڑے ہو گئے تھے لیکن وہ جو صرف ایک لحظہ سوچا صرف سوچا کہ کھڑا ہو جاؤں یا نہیں اگر کھڑے نہ ہوتے تو اس میں چلی جاتی کھڑے ہو گئے تھے لیکن سوچا اللہ نے کہا آپ سے درکِ اولہ ہو گیا عزیز دانے کے رامی جہاں درکِ اولہ ہو جائے وہ اس میں سے صغرہ جہاں درکِ اولہ کا امکان نہ ہو وہ اس میں سے کبرا ہم جب کہتے ہیں مل کے سنوات پڑھیں میں نے پہلے دن آپ کے سامنے جب ایک علمی موضوع چھیڑے دیا مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت بڑھ بڑھ علماء کو سنتے ہیں تو میرا ساتھ بھی دیجئے گا جسی محبت سے سنتے رہیے گا بات پہنچتے رہے تو میں آکے پڑھوں گا عزیز دانے کے رامی جن چودہ کو ہم مانتے ہیں ان سے ترکِ اولہ کا بھی امکان نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں ماسوں چودہ ان چودہ سے ترکِ اولہ کا بھی امکان عزیز دانے کے رامی اور یہ محدود نہیں ہے کہ وہ یہی چودہ ہیں بھئی یہ جیسے چودہ ہیں ویسا کوئی نہیں اگر بات پہنچ گئی اللہ ہم جناب زینبِ کمرہ صلی اللہ علیہ وسلم تقائل ہیں اور اور ہستیوں کی بھی جیسے چودہ ہیں ویسا کوئی نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے میرے تو اب یہ چودہ کا خاص مقام ہے عزیز دانے کے رامی اب ان چودہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں آواز میری سب کوئی سمجھ میں آرہی ہے ایکو پیشک پنکر بھی عزیز دانے کے رامی ان چودہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں وہ سن لیجئے پہلے میں نے پہلے کہا اسمتِ کمرہ دوسرا علمِ لدنی جس سے آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں علمِ غیب قرآن کے روسے علمِ غیب یا علمِ لدنی یا علمِ امامت جو مرضی نام دے لیجئے خاص علم ہے جو ہینی کے پاس ہے لیکن یہ ان چودہ میں سب کے پاس ہے ایک سے مخصوص نہیں ہے تو کچھ چیزیں چودہ میں مشترک ہیں کچھ چیزیں چودہ میں ایک ایک سے مخصوص ہیں اس دوسرے دن پر گھبر آرہے ہیں حضرت یہاں پہلے میں عزیز دانے کے رامی چودہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں کچھ مخصوص ہیں آجیے درہ میں مخصوص کو پیش کر دوں تاکہ شاید آپ زیادہ کفٹبل ہو جائیں گے ایز دانے کے رامی صرف رسولِ خدا خاتم النبی اگر بعد پہنچا صرف رسولِ خدا سید المرسلین صرف علی مرتضی سید الاولیاء صرف جنابِ فاطمہ سیدت النساء تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں اب جب امام حسن کا نام آئے گا تو صرف امام حسن مشتبہ کرینِ اہلِ بیت ہے یہ سب حضرات نے نہیں میرا اس طرح سے سنا جنلا ایز دانے کے رامی یہ چودہ کے چودہ کرین ہیں ایک ہوتا ہے سخی ایک ہوتا ہے کرین سخی کہتے ہیں جو عطا کرتا ہو یہ سخی نہیں کہ کرین ہے کرین جو یہ پروانہ کرتا ہو کہ میرے پاس رہے نہ رہے جو اپنی بھی پروانہ کرے کہ میرے پاس کھانے کو ہو نہ ہو دوسروں کو عطا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کرین یہ چودہ کے چودہ کرین ہیں لیکن چھٹے امام کا فرمان ہے کتاب الرشاد میں شیخ مفید نے لکھا کہ چودہ میں جو سب سے کرین ہیں وہ حسنِ مشتبہ کرینِ اہلِ بیت ہے صرف امامِ حسین سید الشہدہ میں اب کیونکہ موضوع پھیلا چکا ہوں تھوڑا سو اور پھیلا ہوں گا اس کے بعد پھر سمیٹ دوں گا میں نے جس حدیث کی تشریح کے اندر سارا اس موضوع کو پھیلایا ہے کھڑا سو سنیں سنیں گے حضران سارے ہوں گا سارا مجمع ہے میرے ساتھ ایزارِ گرامی چند ایک حدیث پر کرتوں کوکا بے درری مرحوم مولانا سید محمد سبتہین سرسوی صاحب نے ترجمہ کیا اردو میں اور بہت بڑے حنفی مزور کے کتاب ہے اور انہوں نے لکھے مخصوص وضائل کوکا بے درری فی وضائلِ عالی تو وہ کہتے ہیں کہ کون کون سے وضائل صرف مولانا علی سے مخصوص ہے سننا چاہیں گے نا میرا موضوع جنابی امیر میں میں صرف وضاحت میں سارے جملے کہہ رہا ہوں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تشریف کر دی تو وہ فرما دی ہے کہ خود پیمبر اسلام نے کہا یا علی تین چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے پاس بھی نہیں آدھا مجمع میرا پریشان ہے آدھا ساتھ ہے شاہر آپ حضرات ہیں وہ میرے مزاج سے یہ باقف نہیں مخارج اب کہہ رہے ہیں کہ سب صاف ہیں تو ایتا ہے کہ رامی اب حبیب خدا فرما رہے ہیں یا علی تین چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے مجھے بھی نہیں گئے یا علی جیسے خسر معظم جیسے خسر آپ کی ہے ویسے اللہ نے مجھے بھی نہیں عطا کی ہے اگر پہنچ رہے ہوں جیسے فادر اللہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یا علی ویسا مجھے بھی نہیں دیئے یعنی پیمبر ہی پہ بات پلٹ کے جا رہی ہے کہ جیسے رسول خدا ہیں ایسا کوئی نہیں پھر پیمبر فرماتے ہیں یا علی جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ہے ویسی مجھے بھی عطا نہیں کی پھر فرماتے ہیں یا علی جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیئے ان سب میں ایک چیز جو انہی سے مخصوص ہے اب وقت نہیں ہے جیسے باروے امام اللہ کی ایک صفت ہے غیب الغیوب جتنے غیب ہیں سب غیبوں کا غیب اللہ ہے اللہ غیب الغیوب ہے اللہ کی اس صفت کا مذہر صرف باروے امام میں تو پیش کر کے ہوں میں وضاحت نہیں کروں گا جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا اگر زندگی نہیں تو باروے امام صاحب کسی اور موقع پر تفصیلی پیش کروں گا محلت ملی تو تو ہر ایک امام سے کوئی نہ کوئی لقب مخصوص ہے اب آئیے درہ جس حدیث کا میں نے اتخاب کیا تھا اس کی تشریف سے پہلے سن لیں چوچھے امام علیہ السلام سے مخصوص القاب جہاں کتنے ملائکان لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں سے زیادہ ملائکہ ہیں گھربوں ملائکہ عربوں گھرب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں نا سب کے سب کہتے ہیں فرماتے کرنا بس ایک مرتبہ اپنے حسین کی زیارت ادا کر دیں ایک مرتبہ تو مولا فرماتے ہیں کہ اب تک کئی کروڑ عرب فرشتے آ چکے ہیں ایک ایک زیارت کے لیے اور جو انتظار میں ہیں جن کی ابھی تک باری نہیں آئی وہ ان سے کئی گناہ زیادہ جن کی ابھی ایک ایک مرتبہ باری نہیں انتظار میں ہے کہ کب ہماری نوبت آئے گی جو ایک مرتبہ سے زیادہ حسین کی زیارت کر چکا ہے نا وہ بار بار شکر ادا کرے پروردگارہ تیرے فرشتے انتظار میں تو نے مجھے دو مرتبہ محلت دی ملکے ملکے نا رہے ہیں ملکے نا رہے ہیں ملکے نا رہے ہیں محمد والے محمد جلوارا ملکے نا رہے ہیں نصب سے پہچانتے ہیں اپنے ہر ظاہر اس کے نام اور حسن نصب سے پہچانتے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے ارے کتنے کروڑ افراد ہوں گے اربعین پہ میں جاؤں گا مولا کہاں توجہ کریں گے نہیں مولا حسین بڑے قریب ہے اپنے ہر ظاہر کو محمد ماں ہے میرے ساتھ سارا مجھانے کی رہے ہیں چوچے امام کے علقاء میں جہاں اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے کئی کئی صدیوں سے کئی ہزار سال سے مسلسل سجدے میں ہیں جہاں انبیاء کئی کئی سو سال عبادتیں کرتے رہے وہاں لقم ملا تو چھڑے ماں فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے کہ ایک مرتبہ خالق آوازیں گا اینا سید ساجدے اینا زین العابدین تو سارے انبیاء سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے اتنے ملائکہ کی عبادتیں اتنے انبیاء کون ہے زین العابدین کون ہے زین العابدین چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے دادا سجاد آئیں گے انبیاء سلام کر کے کہیں گے اسی کو حق تھا اینا ملائکہ کیا مرانکہ کیا جائے میں بہت پیارے انبیاء سجادے آپ نے سنا ایضانے کے رامی مولا چھٹے ماں فرماتے گا روز قیامت جب آواز قدرت آئے گی اینا سید ساجدے اینا زین العابدین تو انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے استقبال میں کہ واقعا حق نہیں کا تھا کیوں حضرت آمی گرامی سکون میں سجدہ کرنا بڑا آسان ہے قید سلاسل میں سجدے کر کے بتانا یہ سجدوں کو میراج عطا کر رہے ہیں یہ سجدوں کو میراج ہے میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ بجبے کی توجہ میرے ساتھ رہے گی امام ساجد نہیں ہے سجاد ہے ایک جملہ میں نے کہا تھا کسی مقام پہ ساجد اسے کہا جاتا ہے جو سجدے کے لئے پاک زمین تلاش کرتا پھرے اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے زمین انتدار کرے یہ ایک سجدہ مجھ پہ کر دے میں ناز کرتی رہوں انہوں نے مجھ پہ سجدہ کیا اب فرق سمجھ میں آیا مولا سجاد کون ہے ایدانے کے لانے تو امام کا لقب ہے اسے کہ تو سجدین امام کا لقب ہے زین العابدین یہ صرف امام سے مخصوص ہے میں چند تاریخی مثالیں دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو سن لیجئے جو حدیث میرا عنوان ہیں اسی محبت سے جو آپ سن رہے ہیں میں تمام بزرگ مجھے میرے لئے دعا کریں گے جوانوں کے لئے بزرگوں کے لئے پروردگارہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے میرے ماں بہنیں بیٹھی ہیں بھی بیٹھی ہیں پروردگارہ سب کو آباد و شاد رکھے جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پر قائم رہے اجانے گرامی یہ جناب سیدہ کی عطا ہے اگر ہم یہاں مجالس میں آ رہے ہیں یہ مجالس آج آزاد ہیں یہ جناب سیدہ کا کرم ہے اب جملہ سنیے گا جوانچ امام کا فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں تو مجھے کوئی بحشت نہیں ہوگی تنہائی کوئی بحشت نہیں ہوگی والقرآن امائی جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے نہیں پہنچا سکا مولا نے فرمایا جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے پاس نہیں فرمایا ساتھ ہے بھئی پاس تو میرے اور آپ کے بھی ہے اگر میں یہ بات پہنچا دوں تو آپ کے مجلس ہوگئے مولا یہ نہیں فرمایا کہ جبکہ قرآن میرے پاس ہے بھئی پاس تو جس کے پاس قرآن ہے قرآن اس کے پاس ہے ہم سب کے گھروں میں قرآنِ کریم ہے تو قرآن ہمارے پاس ہے لیکن ساتھ نہیں ہے قرآن ہمارے پاس ہے ساتھ نہیں ہے ایک اور حدیث پرشکر دور سور پر ایک کہنا کی علی محل قرآن وَالْقُرْآنُ مَعَا عَلِي علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے چوتھے میں ہم فرما رہے ہیں مجھے کوئی بحشت نہیں اس کائنات کے اندر جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے پاس نہیں ابھی بھی نہیں پہنچا سکا مولا رسول خدا کا ایک بہر فرمان سن لی تھی ہے جنابِ امیر کی شان کے اندر فرماتے عَلِيُن مَعَلْحَق وَالْحَقُ مَعَلِي یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی حتی ہمارے ممبروں سے بھی آدھی حدیث سنائیں جاتی ہے ممبر فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے پھر فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے کتنا ہی نہیں فرماتے ہیں اللہ حمد حق کا کمہ دارہ علی پرور抗ارہ حق کو اُدھر موڈ دے جذہر علی مُڑے علی کو اُدھر نہیں یہ نہیں فرمایا پرور抗ارہ علی کو اُدھر موڈ دے جہاں حق مُڑے کہاں پروردگارہ حق کو اُدھر موڈ دے جذہر علی مُڈے میں آپ کی زبان میں سمجھا دے جاؤ پیمبر فرما رہے ہیں بھرور دگارہ حق کو اتنا آدم سکھا دے وہ علی کی پیروی کرنے لگے پہلے مومن سے لیتے ہیں وہ آخری مومن تک جو جو مومن جت سے بستا ہے اس سبات پر اس آواز پر آقا حسین ملے حلیت آتے ہیں تو ملکے 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 دونوں ہاتھ پلند کر کے پوری طاقت سے نارے کا جواب دے گا نارے حلیت نارے حق تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ والا حسین کا اس لیے میں نے بھی ہاتھ اچھا دی نارہ ایسا لگا ہے پہلے پورا ہاتھ اچھانے پڑے کہ مولا کا حق ہمارے ہر ہر سانس پہ ہے تو اب جمعہ سنجھے گا پہمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق موڑے بندے کہا کہ پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے یہاں تک پہمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہا کہ اے امار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائے اور میرا بھائی علی باقی سب ہے صحابہ علی ہے بھائی جمعہ تمہیں کہے گے کہ اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائے اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلے جائے تو امار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ کے اس وادی میں چلے جانا جہاں میرا بھائی علی جائے جناب امار نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا لیکن ذرا سمجھائیے تو صحیح میں اگرے علی کے پیچھے کیوں چلا جاؤں جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ دوسری وادی میں ہے تو پہمبر نے فرمایا اے امار کیونکہ حق ہمیشہ علی کے توجہ فرما رہے ہیں تو یہاں جناب سرور کائنات نے کہہ دیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اے اے امار فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کائنات میں تنہائی کی کوئی وحشت نہیں ہوگی والقرآن و معی اب سمجھ میں آیا یہ معیت میں ساتھ ہونے میں اور پانس ہونے میں بڑا فرق ہے ایک اور حدیث پیش کرتا تاکہ لوگ متصل ہو جائیں سننا چاہیں گے نہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تاریکن فیکمو ثقلین میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہی و اترتی اہل بیتی اللہ کی کتاب اور اپنی اترت اپنے اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہوں گے یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے توجہ ہو ساتھ سا پاس پاس نہیں بھئی ابھی بھی آتا مجمع ہے میرے ساتھ آتا نہیں ہے بھئی بہت سے افراد جب کہتے ہیں آپ پرورد دکھا رہا تیری قربت کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں تیری قربت کی خاطر حد کر رہا ہوں تیری قربت کی خاطر دواف کر رہا ہوں تو وہ کامے سے تو بڑے قریب ہوتے اللہ سے بہت دور ہوتے مات پہت رہی ہے اہل مات پہت رہا ہوں لہی ملی علیہ ملہ ساتھالمے ساتھالمے لہی مات پہت جہنے میں لہی unrest توجہ ہیں دنگرامے کچھ لوگ کعبے سے بہت پانس ہوتے ہیں اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں تو یہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں پانس نہیں کہا مولا نے ساتھ کہا ہے اگر میں یہ جملہ میں نے کہا نا میں نے پہنچا دیا تو سمجھنے مجلس ہو گئی آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک یہی ایک جملے کی وضاحت ہے پرابر دکھا رہا مجھے بس اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے امام کا تیرے ولی کا تیرے حجت کا مقام پیش کر پاؤ اے مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے سجدہ سجد خدا مجھے طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں آپ کے مقام کو جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہے بہت سے پہمبر کے پاس تھے طبیعتوں کو گھرانا گزرے جنگوں میں بھی پاس ساتھ نہیں تھے بہت پہمبر کے پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے میں پاس ہونے کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ پاس ہونا کافی نہیں ہے ساتھ ہونا ضروری ہے کوئی پہمبر سلام کی قبر متحر کے ساتھ بے شک نہ ہو بہت پہمبر کے یہ نہیں ہے پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے کوئی نجف میں ہیں پہمبر مدینے میں ہیں پاس نہیں ہے لیکن ساتھ ہیں اگر بات پہنچ گئی تو میری مجلس ہو گئی ہے بات پہنچ گئی تو مجلس ہو گئی ہے اب آئیے درہ دوبارہ سنیے چوتھے امام کا جملہ فرماتے ہیں کہ لَوْمَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ لَمَسْتَوْحَشْتَوْفَالْقُرْعَانُ مَعِي اگر سارے کے سارے مشرق سے لے کے مغرب تک سب مر جائیں تو مجھے تنہائی کی کوئی بھی محشب نہیں ہوگی میں اکیلہ رہ گیا بلکران و معی جب یہ قرآن میرے ساتھ ہے پروردگارہ تیرا ہم پہ آلِ محمد پہ یہ کرنا میں مولا فرماتے ہیں یہ قرآن ہمارے ساتھ ہے پاس نہیں پاس تو بہت سوکے ہیں بھئی پاس ہی نہیں ہے حفظ بھی بہت سوکو ہے بھئی یہ یاد ہو جانا کمال نہیں ہے قرآن کا ساتھ ہونا بات واضح ہو گئی میں کہتو اگر میں نے بات پہنچاتی تو آج کی مجلس ہو گئی ہے یہ مجمع بہت پیار انداز سے آپ میرے ساتھ چلے تو ایدار اگرامی تو امام سجاد علیہ السلام بہت بڑا جملہ فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ قرآن تُو نے ہمارے ساتھ بھیجا ہمارے ساتھ ہے یہاں تک روایات میں کہ جب امام تلاوت کرتے تھے تو لوگ سننے کی بات کہتے تھے لگتا قرآن آیا ہی ان کے لئے تلاوت ایسی کرتے ہیں کہ قرآن لگتا ہے آیا ہی ان کے لئے ایدار اگرامی امام علیہ السلام کا تلاوت کرتے ہیں امام علیہ السلام کا قرآن کریم کو ہاتھوں میں لینا اور مولا امیر المومنین کا فرمانا یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں سامج ہے اور میں ناطق ہوں اور میں جملہ بش کروں گا اسی حدیث سے آگے پڑھنے کے لئے کچھ دیر چلیں گے میرے ساتھ کب تک آپ نے جس محبت سے سنا ہے جو ساتھ دیا میں ممنون ہوں کچھ دیر اور میرے ساتھ چلتے رہی ہے کہاں تو ایدار اگرامی بولا فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن ناطق ہیں تو اب آپ نے اگر جناب سید سجاد کو لکھا ہوا دیکھنا تو قرآن کریم کو دیکھ لیں اور اسی قرآن کریم کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں عزیزہ نے کہاں میں جیسے قرآن زندہ موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے اور جو مسلمان قرآن کو زندہ موجزہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو جیسے قرآن زندہ موجزہ ہے ویسے ہی آل محمد بھی زندہ موجزہ ہے جو آل محمد کو مردہ مانے وہ شیعہ ہی نہیں ہے آج بھی کسی مقام پہ ہوں آپ کی بات کو سنتے ہیں یہاں تک روایات میں ہیں کبھی بھی تم ہم کنام ہو تو یہ نہ سوچ رہا میں تو یہاں ہوں وہ وہاں ہیں مرحوم اجل شید محمد بحجد سے کسی طالب نے سوال کیا کہا آگا ہم امام زمانہ سے باتیں کرتے ہیں آپ نے کہا تا باتیں کیا کرو تو کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں تو آگا بحجد نے کہا کہا یہ جو تم نے بھی سوال کیا اس سے پہلے کہ میں سنوں اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا کہا بیٹا یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنوں امام زمانہ نے میرا جواب سنا اگر بات واضح ہو رہی ہے اجل شاہر نے کہا ہمیں اپنے آقائد کو اتنا مصبوط کر لیں کہ ذہن میں شبہ نہ آئے کوئی جنت و بقی میں امام ہے وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے جب مخاطب ہو گئے کہیں سیدے سجاد مولا میں بیمار ہوں میں پریشان ہوں ہرک شفت ایک فہرک شفت اگر کوئی حاجت ہو تو اپنے لبوں کو صرف حرکت دو ہم سن لیتے ہیں اپنے لبوں کو ہر ایک شفت ایک شفت ایک شفت ایک شفت ایک ہونٹوں کو مولا فرماتے ہیں ہر ایک حرکت تو دو اپنے ہونٹوں کو ہم تمہاری بات سنتے ہیں کبھی نہ سوچئے کہ وہ مدینے میں ہیں وہ نجف میں ہیں وہ کربلا میں ہیں وہ یہی آپ کے پاس ہے میں اگر بات پیش کروں گا تو اس کے بعد پر چلتے ہیں ہے وقت میرے پاس ایک بہت بڑا نام ہے مسائب پڑھنے والوں میں سید علی اکبر کاؤسری سال سے زیادہ ہو کے ان کا انتقال ہوا مجالس پڑھتے تھے لیکن اکثر اوقات پڑھاتے میں پوری مجلس نہیں پڑھتے تھے صرف مسائب پڑھتے تھے سید علی اکبر کاؤسری سورہ کاؤسر سے کاؤسری بڑے بڑے علماء مراجی کہتے ہیں ان سے مجلس پڑھا دو ایک مجلس بڑے بڑے مراجی ان سے اشرا پڑھاتے تھے مجلس پڑھاتے تھے اب آخر نمر میں ان سے ایک مرتب ملا تھا مشہد مقدس میں بہت پر نور چہرہ پوری ستر سال سے زیادہ مصائب پڑھتے رہے ستر سال زیادہ مجالس پڑھتے ان سے کسی نے پوچھا آگا سب سے بڑا نام آپ کا تھا خطابت کے اندر ایران میں مصائب میں سب سے بڑا مصائب ہم آنا جاتے تھے تو آپ کئی بردامہ مجلس میں آتے تھے بڑھ گئے پڑھے چلے جاتے دیکھا کہا نہیں مجلس نہیں پڑھوں گا کئی مردم آتے پڑھ دیتے وجہ تھے تو انتقال سے پہلے کہا میں صرف وہ مجلس پڑھتا تھا جس میں جناب سیدہ ہو جنرل آدم ہے کہہ گئے ہاں کہ میں صرف وہ مجلس پڑھتا تھا جس میں جناب کہ یہ آپ کو کیسے مانو موتا تھا کہ یہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے خبردار کوئی اعتراض نہ کرے کہ مجلس میں بیوی نہیں آتی مولا نہیں آتی کہ جو اعتراض کرنے والے ان کی باتوں کو نہ سنیے گا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے یہ ولایت کلیہ کے مالک ہیں ولایت مطلقہ کے مالک ہیں جو لوگوں سنیے گا کہا آپ کو کیسے بتا چلتا تھا کہا نہیں بتا سکتا ہے اجازت نہیں کہا کوئی زندگی کا خاطرہ کا اعتقام میں مجلس پڑھنے کیا ممبر سے اترا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی چادر لے رکھی ہے اور آنے کے بعد دہنے لگی ایسید علی اکبر ایک مجلس ہمارے یہاں بھی پڑھ دیتا میں نے بچی کو دیکھا کہا بیٹا میں سات عشرے پڑھ رہا ہوں بڑا آدمی ہوں یعنی پچاس ساٹھ سال پہلے تب بھی پڑھ رہی تھی کیونکہ سو سال سے زیادہ ان کے عمر ہونے کے بعد انتقال ہوا تو اس وقت بھی پچاس ساٹھ سال سے زیادہ تھی کہا بیٹا میں سات عشرے پڑھ رہا ہوں مجھ میں طاقت نہیں ایک اور مجلس پڑھ سکتا تو وہ کہا کہ بچی نے دوبارہ کہا سید علی اکبر نام دے کے کہا سید علی اکبر ایک مجلس ہے میں نے دوبارہ کہا بیٹا میرے لئے مشکل ہوگا بچی تڑپ کے رونے لگی اس طرح سے روئی کہ میرا دل نرم ہو گیا بچی کہنے لگی کہ سید علی اکبر صرف ایک مجلس کی بات ہے صرف مسائب پڑھ دی دیا کہ جب میں نے بچی کو روتا دیکھا تو کہا ٹھیک ہے میں ضرورہ پوچھا مجلس کہاں ہے کہا یہ بتا ہے میں نے لکھ دی کہا اس زمانے میں گاڑی وغیرہ عام نہیں تھی کہا بہرہ کتنے بجے صبح صبح چھ سات بجے میں کہا میں پہنچ گیا جب پہنچا تو میں نے جا کے دیکھا بچوں کی مجلس ہے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھا بچوں کی مجلس ہے دل میں خیال سے آیا کہ سب سے بڑے خطیب کو بچوں کی مجلس پڑھنے کے لئے بلا لیا لیکن میں نے پھر بھی کام پڑھوں گا تو بچی نے فوراں آکے استقبال کیا کہ سہدہ لیکن پر آپ آگئے آئیے ہم آپ کے لئے ممبر لے کے آئے کہا تمام بچے بیٹھے تھے میں نے مجلس شروع کی بچے رونے لگے کہ جب بچے رونے لگے تو مجھے احساس ہوا یہ بچوں کا گریہ نہیں ہے یہ بچے نہیں رو رہے ہیں یہ رونا عام رونا نہیں ہے یہ گریہ بچوں کا گریہ نہیں ہے میں نے ایک مرتبہ مسائب کو اٹھایا جیسے ہی میں مسائب پڑھتا تو دیکھا بچوں کا اتنا بلند گریہ آیا اس بلند آواز سے بچے رو رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی حسدی موجود ہے کہ وہ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ یہاں کوئی بزرگ حسدی موجود ہے کہ میں اس وقت یہ یقین نہیں لگتا تھا کہ بی بی خود ہے وہ مجھے یہ پتا تھا کوئی ہے میری مجلس کہ میں نے بڑے دل سے مسائب پڑھے رو رو کے مسائب پڑھے جیسے ہی مسائب ختموں میں جانے لگا اسی بچی نے آگے کہا کہ سہتے لئے ایک بات بیٹھ جائیے ہم نے ناشتہ بنایا تبرک بھی ہے کہ وہ بچی کہیں میری لئے تبرک لے کے آئی کہ سامنے رکھا میں نے جب پیا تو دیکھا وہ چائے تھنڈی ہو چکی تھی کہ میں نے چائے نہیں پی یہ چائے تھنڈی ہو چکی دو گھونٹ پیئے چھوڑ دیتا کہ میں اٹھ کے آگیا کہ سارا دن مجالس پڑھتا رہا رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کوئی بی برقہ بوش آئے کہ میں جھے محسوس ہوا جناب سیدہ بی بی کہتی ہیں سیدہ علی اکبر آنکھ میں نے صرف ایک مجلس قبول کیے تھے کہ میرے آنسو بہنے لگے خواب میں کہ بی بی کہ مجھ سے کوئی گساخو ہو گئی میں نے کوئی جسارت کر دی ہے بی بی مجھے معاف کر دی جی کہا نہیں لیکن تُو نے وہ جو ایک مجلس بڑی عقیدت سے پڑھی تھی کہا اس میں میں موجود تھی وہ جو بچوں کی مجلس پڑھی تھی پھر ایک جملہ کہا کہا لیکن مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے اس مجلس کا تبرک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ چائے میں نے کچھے بنا کے دیتے تھے تُو نے وہ چائے ساری نہیں دی پھر ایک کیسے پڑھوں گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے چائے بنائی تھی تُو میرے بیٹے حسین کے مسائب پڑھتا ہے اج رکھو مردہ کوئی رونے میں مکن نہ کرے آج مولا سجاد کو پرسہ دینا ہے میں تفصیلی تمام مسائب بہا مکمل کروں گا لیکن مسائب یہاں ضرور پڑھوں گا کوئی رونے میں مکن نہ کرے میرے ساتھ چلی گا بھئی دس منٹ زہمت ہوں گا آپ کو مولا سجاد نے بڑے مسائب دیکھئے جب کرملا سے واپس آگئے نا تو مولا پھر کسی خوشی میں شرکت نہیں کرتے تھے میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہا ہے مولا کا چہنے والا شیعہ تھا بودھ مولا کے پاس آئے کا مولا میں آپ کا عاشق ہو مولا میرا سارا کھرانا آپ کا شیعہ مولا میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے سارے خاندان کی حسرت تھی کہ اگر آپ شادی میں آ جاتے ہیں جمعہ سنے گے مولا سجاد کا مرحب کاشی نے لکھا کہتے ہیں مولا سجاد کی آنسو بہنے لگے کہا جب سے کربلا ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا کہا مولا لیکن ہماری حسرت تھی آپ شادی میں آ جاتے ہیں مولا نے کہا میں شادی میں نہیں جاتا مجھے دادا مجبور نہ کرو کہا مولا میں نے نظر کی تھی منت مانی تھی کہ جب شادی ہوگی مولا سجاد کو ظہور بلاؤں گا کہا مولا آپ مدینے میں ہیں اگر کچھ دیر کے لیے آ جائے مولا نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں آ جاؤں گا کہا مولا فرمائی ہر شرط پوری کروں گا مولا نے کہا جب شادی ہونا کچھ دیر کے لیے میرے بھائیہ علی اکبر کیے لیں مسائب پڑھ دینا میں شادی میں آ گا ہوں کہا مولا مسائب پڑھ دو ضرور پڑھ دو اب یہ مجلسیں رائج نہیں ہوئی تھی مولا سجاد تنہا بیٹھ کے رویا کرتے تھے اب ایک مرتبہ اس نے گھر میں بلائے جیسی مولا آئے نا اس نے کہا مولا زہر نصیب آپ میرے گھر آئیں مولا نے کہا اپنا وعدہ یاد رکھنا تم نے کہا تھا میرے بھائیہ علی اکبر کے مسائب ایک مرتبہ اس نے ایک آدمی سے کہا ذرا کچھ جنابیہ علی اکبر کے مسائب پڑھ دو جیسی مسائب شروع ہوئے نا مولا سجاد نے کہا ذرا چراغ بچھا دو کوئی رونے میں حیاء نہ کر دو لوگوں سے کہو کھن کے روئے ہیں میرے بھائیہ علی اکبر کے مسائب ہیں کوئی رونے میں شرم نہ کریں ان سب سے کوئی کھل کے روئے ہیں چراغ مجھا دو تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے اس نے چراغ مجھا دی اب مسائب ہونے لگے جب مسائب ہوئے نا سب رونے لگے جیسی دوبارہ مسائب ختم ہوئے چراغ جلایا جب چراغ جلایا دیکھا مولا سجاد نہیں مولا سجاد نہیں ہے بڑے پریشان ہوئے مولا کہاں چلے گئے جب گھر سے باہر نکنے لگے دیکھا دروازے میں مولا سجاد تھڑھ رہے ہیں کہا مولا دروازے میں کیوں آگئے کہ اب تک یہ تیرے مہمان تھے اب یہ میرے مہمان اب ان سب کو میں خداحافظ کہوں گا کہا مولا کیوں آپ کے مہمان ہیں کہ یہ سب میرے بھائی علیہ قبر کے مجلس میں آئے ہیں میرے بھائی کے مسائب میں آئے ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ اب سمجھ میں آیا یہ مجلسے کیسے رائج ہوئی ہیں آپ کو تو بنی بنائی ازاداری مل گئی ہے یہ مولا سجاد نے بڑی زحمتوں سے مجلسے رائج کی یہ مجلسے ایسے رائج نہیں ہوئی عجرکم اللہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے عجرکم اللہ بس میں مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا کب تک روتے نہیں ہے گا مولا نے فرمایا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا نبی یاکوب کے بارہ بیٹے تھے ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا جناب یاکوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گا تم پوچھتے ہو میں روتا کیوں بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گا یہ روایت میں نے سال کہیں نہیں پڑھی اس روایت کو اگر سن لیں کہ مرتبہ مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے لئے پانی کیا پانی لے آؤ وضو کرنا چاہتا جیسے وہ ظرف آب لائے نا سامنے رکھا مولا نے پانی دیکھا زارو قطار رونے لگ اتنا گریہ کیا کہ پانی مضاف ہو گا یعنی پانی پانی نہیں رہا مولا کے آنسوں سے بھر گیا خادم نے پوچھا مولا یہ پانی پانی نہیں رہا دوبارہ پانی لے آؤ مولا نے کہا جا پانی بدل لائے پھر دوبارہ پانی لائے پھر مولا اتنا روئے کہا مولا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں کہ جب پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا یاد آ جاتا ہے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا اجرکو ملاللہ کہ سجاد کے پاس تو مضاف کا پانی ہے میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا اجرکو ملاللہ آپ کے اسی لہور کے بہت بڑے عالم دین تھے مرہون صادق علی شاہ صاحب دوبائی چلے گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا میں ان سے اب آخر عمر میں ان کی ملنے گیا تو اس وقت بیمار تھے صاحب فراش تھے بستر پہ تھے میں نے کہا مولانا کوئی خاطرہ ہے عطیرہ محسن الحکیم کے دفتر میں ترجمہ کرتے تھے میں نے کہا آگا کوئی آگا محسن الحکیم کا کوئی خاطرہ یاد ہو کہا ہاں اسی لہور سے ایک پروفیسر صاحب آئے کہاں کرنجف اشرف مجھ سے کہا ذرا ترجمہ کی یہ میں آگا محسن الحکیم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہا آگا یہ بتائیے آگا محسن الحکیم سے سوال کیا یہ علماء ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ مولا سجاد خون کے آنسوں روٹے تھے کہ یہ بتائیے کیسے خون کے آنسوں روٹے تھے کہا آگا محسن الحکیم خاموش ہو گئے کچھ دیر بلکل گہری سوچ میں چلے گئے پھر ایک مرتبہ سفید رومال جیب سے نکالا اور رونے لگے رومال آنکھوں پر رکھا روتے جاتے تھے کچھ دیر بعد رومال ہٹایا وہ سفید رومال دکھایا تو سرخ تھا وہ سرخ ہو چکا تھا کہا ایسے مولا سجاد خون کے آنسوں روٹے تھے کہا آگا یہ کیسے آپ کی آنکھوں سے خون آنے لگا کہا میں نے صرف تصور کیا غیرت کا پیکر سید سجا علی کی بیٹیوں کے ساتھ شرابی کے دروار میں کیسے کھڑا رہا ہو کہ صرف سوچا میری آنکھوں سے خون آنے لگا کہا وہ مولا وہ امام جو غیرت کا پیکر تھے جب علی و بدور کی بیٹیوں کے ساتھ کہ جب مولا سجاد شام سے واپس آئے تو بار بار چیخ چیخ کے روتے تھے کہا جو کہا شا اشا اشا پس بھی آخر جملہ پیش کرنا ہوں دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا اب آپ تھک گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ تھک گئے ہیں ان سے رویا نہیں جا رہا میرے آگے میرے سجیزا رہے ہیں میرے بھائی ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اور نہ پڑھئے بھئی آتھا کہیں نا کہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے روتے روتے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹھوٹنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام یہ مسلسل رونا جناب زینب کبرہ کا کام میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے اجروں کمر اللہ ایک بہت بڑے عالم زاکر باعث مجلس پڑھ رہے تھے نجف اشرف میں کھڑے ہوکے مجلس پڑھ رہے تھے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے حرم میں مجلس ہو رہی تھی مرہوم سید حسن شرازی تشریف فرماتی مرزا سید حسن شرازی بیٹھے تھے ایک مرتبہ اس زاکر نے پڑھتے پڑھتے کہا کہا علی کی بیٹھی زینب کبرہ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آگئے آغا نے روتے روتے کہا رکجا اس جملے کا حق دا ہو لینے دے سارا مجمل رونے لگا اس نے دوبارہ کہا علی کی بیٹھی زینب کبرہ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آگئے آغا نے کہا رکجا بھی حق دا نہیں ہوا چیزیں مار مار کے رونے لگے جب اس نے تیسری دفعہ کہا آگا بے ہوش ہو گئے چہرے پہ پانی ڈالا پانی ملایا کہا آگا کس بات پہ بے ہوش ہو گئے کہا صرف سوچ کے علی کی بیٹی زینب کمرا شرابی کے دربار میں آگئے کہا میں نے سوچا میں بے ہوش ہو گیا اب سوچو سید سجا وہ غیور امام کیسے پرداشت کیا جب واپس گئے بس ایک بات کو یاد کر گئے میں آخری روایت پیش کر سوں اب میرا کوئی بھائی پوخل نہیں کرے گا میری ماں میری بہنیں میری بیٹی میرے بزرگ میرے بچے سب اس روایت کو سنیں گے امام سجاد واپس مدینے پہنچ گئے وشیر سے کہا اعلان کر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آگیا حضرت محمد حنفیہ نے صرف سنا مولا حسین کا قافلہ آگیا ساری بات سنی ہی نے کہ مولا حسین مارے گئے یہ نہیں سنا کہ مولا حسین بس اتنا سنا کہ مولا آگا ہے کہ میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا گھوڑے پہ سوار ہو جناب محمد حنفیہ جناب ابباس سے بڑے بیٹے ہیں مولا علی کے بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا سجاد پھوپیوں کے ساتھ کھڑے تھے جناب محمد حنفیہ نے کھوڑے کو روکا ایک مرتبہ بی بیوں کو دیکھا یہ سیاہ برکے سب برکوں میں نہیں بہچانتے کون بی بیاں صرف مولا سجاد کو دیکھا سوال کیا اینہ اینہ اخیر حسین میرا بھائی حسین کہا جناب سجد سجاد نے کہا کہا قد قدلہ بے کربلا چچا آپ کے بھائی حسین کربلا میں مارے گئے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا اب باس کہا تھا جناب سجد سجاد نے کہا کہا تو قدلہ بے کربلا میں مارے گئے کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا کچھ نہیں پوچھوں گا بس مجھے اتنا بتا دو ابھی بھی کھوڑے پہ سوار ہیں وہی سے پوچھا کہا بس اتنا بتا دو میرے بھائی کے ساتھ میری بہنے بھی گئی تھے بس اتنا بتا دو جب یہ میرے سارے بھائی مارے گئے علی کی بیگیوں کا کیا ہوا مولا سجاد نے کہا چا چا انہیں قیدی بنا لیا گیا انہیں پوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گیا انہیں شرابی کے دربار میں لے جائے گیا جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پوچھ سے گر گا بس آخری جملے سوڑے گئے اب میں دیکھ رہا لوگ کرداش میں حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پوچھ سے زمین پہ گر گا جیسے ہی گرے نا مولا سجاد تیجی سے آگے بڑھتا چچا کا سر اٹھایا اپنے زانوں بھی رکھا کہ چچا گھر چلیے گھر جا کے روئے اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہ گیا کہ آپ کون ہیں مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں امام سجاد نے کہا چچا پہچانا نہیں کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ کون ہیں کہا چچا میں سجاد ہو چچا میں علی زین العابدین اب جناب محمد حنفیہ اور جانا رونے لگے کہا سجاد آپ چوبیس برس کے جوان ہیں آپ کی داڑی سفید جیسے ہو گئی بیٹا یہ بار سفید کیسے ہو گئے جناب سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں چچا آپ کھوڑے سے گر گئے چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ایک مردبہ مولا سجاد نے چھتا کو اٹھایا کھر لے تھے پورے رس سے جناب محمد حنفیہ بس ایک ہی جملہ دہراتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی بہت سے لوگوں نے کہا بہت سے مریض ہیں دعا کر دیتی ہے کہا ایک سوال کرنوں آپ سے آپ ابھی تک رو رہے ہیں میرا ایک سوال ہے آپ سے میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے سوال آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا پروردکارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کے صحت کاملہ آجلائے پروردکارا بے اولادوں کو اولاد انعائیت فرمائے بس بھئی شوی شہادت ہے میں دعا کی دعایں نہیں پیش کروں گا بس ایک دعا کروں گا پروردکارا امام الزمان کا ظبور دیکھنا نصیب فرمائے پروردکارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے مومنین کی حفاظت فرمائے پروردکارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے آج رات امام الزمانہ جنت البقی میں ہوں گے جب جنت البقی جا رہے ہوں گے تو سب سے پرسہ لینے گئے ہوں گے جو پرسہ دینے آئے وہ امام الزمانہ کو پرسہ دے لیکن میرا دل کہتا ہے امام الزمانہ وہاں بہت زیادہ رو رہے ہو گے جانتے ہیں کیوں دو وجہ سے ایک تو شب شہادت ہے دوسرے قبریں ساری ٹوٹی ہوئی لوگوں کے کہتے ہوں گے جن معصولوں کے صددے میں چراغ جل رہے ہیں آج ان کے قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں پروردگارہ جناب سیدہ کی جناب امام الزمانہ کی عائمت وقتی کے روزوں کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے پروردگارہ آج سعود کرنیس تو نعبود پروردگارہ اسے مام الزمانہ کو ترقیر نائد فرمائے ہاتھوں کا پرنگ کیجئے گا پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم بحق محمد ما لہتیبین الطاہرین المقصومین بحق محمد ما لہتیبین صلاحو علیقاء یا رسول اللہ